نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں یو فوریو وائز انڈین پریمیر لیگ آئی پیل دوہزار بیس کے لیے آج کھلاڑیوں کی نیلامی ہوگی کلکتہ میں آج آئی پیل کی فرنچائزی ٹیمیں اپنے فیورٹ کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے بولی لگائیں گی سب ہی نگاہیں اس بات پر رہیں گی کہ اس بار نیلامی میں کون سا کھلاڑی سب سے مہنگا بکتا ہے اس سال نیلامی میں بارہ دیشوں کے تین سو بتیس کھلاڑیوں کے نام کی بولی لگائی جائے گی ان میں سے انتیس ودیشیوں سہیت تہتر کھلاڑیوں کو خریدا جانا ہے آئی پیل اتحاس میں پہلی بار کھلاڑیوں کی نیلامی دوپہر میں شروع ہوگی آئی پیل نیلامی کا اتحاس ہے کہ ہر بار کوئی ایسا کھلاڑی نکل کر سامنے آتا ہے جس پر جم کر قیمت لگتی ہے اور وہ راتوں رات سب سے بڑا کروڑ پتی بن جاتا ہے آئی پیل ٹیموں نے جو کھلاڑی ریٹین کیے ہیں ان میں رویل چیلنجس بینگلو ٹیم کے کپتان ویرات کو لی سترہ کروڑ روپے کی قیمت کے ساتھ اس لیگ کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہے چننے سوپر کنگز کے مہندر سنگھ دھونی مومبے انڈینز کے روحی شرما اور دلی کیپٹلز کے رشب بانت کی قیمت پندرہ پندرہ کروڑ روپے ہے چننے نے سوریش ریانا کو گیارہ کروڑ کنگز 11 پنجاب نے لوکیش راحل کو گیارہ کروڑ کولکتہ نائی رائٹرز نے سنیل نارائن کو ساڑھے بارہ کروڑ مومبے نے ہاردک پانڈیا کو گیارہ کروڑ راجستان رویلز نے سٹیون سمیت اور بن سٹوکس کو ساڑھے بارہ کروڑ بینگلورو نے ایوی ڈیویلیرز کو گیارہ کروڑ اور سن رائزرز ہیدراباد نے دیویڈ وارنر کو ساڑھے بارہ کروڑ اور تتھا منیش پانڈے کو گیارہ کروڑ میں برقرار رکھا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نیلامی میں کس کھلاڑی پر کتنی زیادہ قیمت لگتی ہے اس سے پہلے بھی آئی پی ایل میں کئی ایسے کھلاڑی نکلے ہیں جن کی قیمت نے چونکایا ہے پورو بھارتی آل رانڈر یوراج سنگھ کو 2015 کی نیلامی میں دلی نے 16 کروڑ روپے کی اووشوہ سنیے قیمت پر خریدا تھا یوراج کو 2014 میں بینگلورو نے 14 کروڑ میں خریدا تھا 2016 کی نیلامی میں بینگلورو نے شین واتسون کو 9 کروڑ 2017 میں نئی ٹیم رائزنگ پونے سپر جوائنٹس نے بین سٹوکس کو 14 کروڑ 2018 میں راجستان نے سٹوکس کو 12 کروڑ اور 2019 کی نیلامی بنجاب نے جائے دیو اناتکر کو اور ورن چکرورتی کو 8 کروڑ روپے میں خریدا تھا اناتکر کو 2008 کی نیلامی میں ساڑھے گیارہ کروڑ روپے ملے تھے دین اشکارتی کو دلی میں 2014 میں ساڑھے بارہ کروڑ کلکتہ نے 2011 میں گوتم گمبیر کو ساڑھے گیارہ کروڑ اور شین نے 2012 میں رویندر جڑے جا کو ساڑھے نو کروڑ روپے میں خریدا تھا نیلامی کی شروعات سات بلے وازوں کی نیلامی سے ہوگی جس میں ایرون فنچ، کرس لن، جیسن رائے، ایون مارگن اور روبین اتھپا شامل ہیں نیلامی میں کھلاڑیوں کو ان کے کوشل کے حساب سے رکھا گیا ہے نیلامی میں کھلاڑیوں کے بکنے کا کرم بلے باز، آل راؤنڈر، وکٹ کیپر بلے باز، ٹیز گیند باز اور سپینر کے روپ میں رہے گا نیلامی میں پہلے کیپٹ کھلاڑی بکیں گے اور پھر ان کیپٹ کھلاڑیوں کا نمبر آئے گا نیلامی سے پہلے آٹھ ٹیموں نے کل 35 ودیشی کھلاڑیوں سہیت 127 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا تھا آٹھ ٹیمیں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے میں 472 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے اور نیلامی میں خرید کے لیے ان کے پاس 207 کروڑ روپے کا پرس بچا ہے نیلامی میں چننے سپر کنگز کو کل 5، دلی کیپٹلز کو 11، کنگز 11 پنجاب کو 9، کلکتہ نائٹ رائیڈرز کو 11، ممبئی انڈیز کو 7، راجسان رائیڈرز کو 11، رائل چیلنز بینگرور کو 12، سن رائیڈرز ہیدراباد کو 7 کھلاڑی خریدنے ہوں گے آئی پیل کی نیلامی میں اس بار جمہ کشمیر کے پرتبہ شالک کرکٹر شبھم خجوریہ، شبھم سنگھ پنڈیر اور عبدال سمت کو شامل کیا گیا ہے جمہ کشمیر کی رنزی کرکٹ ٹیم کی اور سے بہترین پردشن کرنے والے شبھم خجوریہ، شبھم پنڈیر اور عبدال سمت کی بیس پرائز 20 لاکھ روپے نردھاری کی گئی ہے جمہ کشمیر کی اور سے اس سے پہلے مدھن منحاس، پرویز رسول، منظور ڈار اور رسک سلام آئی پیل میں بھاگ لے کر اپنی پرتبہ ثابت کر چکے ہیں گت دنوں شبھم خجوریہ اور عبدال سمت نے سن رائیزرز ہیدراباد اور راجستان روائلز کی اور سے آئیوجیت ٹائل میں بہترین پردشن کیا جبکہ شبھم سنگھ پنڈیر کو ماتر راجستان روائلز کی اور سے آئیوجیت ٹائل میں ہی بھاگ لینے کا موقع ملا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کھلاڑی کو اس بار کے آئی پیل میں چنا جاتا ہے ہماری اس خاص خبر میں اتنا ہی دیجئے اچازت نمشکار